نمسکار سینیما ان انڈیا کے اندر آج ہم فلم سینسر بورڈ پر بات کریں گے آپ لوگ سب فلم دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فلم جو ہے وہ سینسر ہونے کے بعد دکھائی جاتی ہے فلم کو ایک پرمان پتر ملتا ہے اور اس کے بعد فلم جو ہے وہ سینیما کے اندر پردرشت ہوتی ہے ہم آج بتانے والے ہیں کہ فلم سینسر بورڈ کیا ہے فلم سینسر بورڈ جو ہے وہ ایک سرکاری سنگٹن ہے جو نئی جو فلمیں بنتی ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کو سرٹیفیکیٹ پروائیڈ کرتا ہے فلم سینسر بورڈ کی جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ انیس سو باون میں ہوئی تھی اس کا کاریالے جو ہے وہ مومبئی کے اندر ہے اور اس کے اتھیکس پرشون جوشی ہے اس کو آپ ایک بار چیک کر سکتے ہیں پرشون جوشی میں جو یہ جو ایکٹ بنا ہے یہ جو بورڈ گھٹت ہوا ہے فلم سینسر بورڈ یہ انیس سو باون کے اندر جو ہے وہ اس کی ستھاپنا ہوئی تو سوال اٹھتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انیس سو باون سے پہلے کیا تھا کیونکہ فلمیں تو پہلے ہی بنتی رہی ہیں انیس سو اٹھارہ سو چھانڈ میں کے اندر ہم لیوکی اور بندووں کی جب بات کرتے ہیں فلم کے اتحاس کے اندر جب دادا صاحب فالکے سے پہلے جو فلم میں آئی تھی ایک طریقے سے جو شروعاتی دور تھا ایک سائلنٹ جو ایرہ تھا وہ دو بھاگوں میں بھی بھاجیت تھا اس سے پہلے بھی فلم میں آئی ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سینیمیٹوگراف ایکٹ جو ہے وہ انیس سو اٹھارہ میں بندہ ہے انیس سو اٹھارہ سے پہلے جو ہے وہ فلموں کو کچھ کوئی دیکھتا تھا تو وہ تھا آئی پی سی انڈین پینل کوڈ کے تحت فلمیں دیکھی جاتی تھی اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس پر ایک طرح سے نگرانی ہوتی تھی اسی کی کی اس کے اکورڈنگ کس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں دکھائی جا رہی ہے کیا اس میں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے مطلب تھوڑا وہ تو اس پہ سرکارینی انترن اس کا تھا اس کے بارے میں میں ایک تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کی ان کا واسطہ اشلیل دھارمک بھاؤناوں کو آہت کرنے اور سرکار کے خلاف ودویش پیدا کرنے سے تھا لیکن قانون بننے کے بعد نینترن سخت اور دیشویہ پی ہو گیا پرانمبک دنوں میں سنسرشیپ بورڈ سنسرشیپ کے بورڈ خاص کر نگتہ پرتیکسی اپروکس سیکس مدے پان کیے ہوئے مہیلہ انگریزوں کو بورا دکھانے پسچم کی مہیلاؤں کو بھارتیوں کے ساتھ سنبھند اور رازنے تک گھٹنا کرموں اتوہ ویچار دھاراؤں کو لے کر خاص سمیدن سیل تھے یعنی ان چیزوں کو لے کر اس انیس سو اٹھارہ کے ایکٹ سے پہلے صرف ان چیزوں پر گور کیا جاتا تھا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیا ہو اس کے بعد جو ہے وہ انیس سو ستائیس میں سینیمیٹوگراف کمیٹی کا گھٹن ہوتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے جو سرنکھلا ایک طرح سے سیکنڈ وارڈ وار کے بعد جو ہے یہاں تک مہنچتی ہے کہ انیس سو باون کے اندر جو ہے یہ ایکٹ بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسی فلم سنسر بورڈ کو لے کر ہی اس کے بارے میں تھوڑا اور بتا دوں میں ظاہر سی بات ہے یہ فلموں کے لیے پرمان پتر جاری کرتا ہے سرٹیفیکٹ یہ دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی راستی ہے یا انتراستی فلم جو ہے وہ بینا کسی سرٹیفیکٹ کے سینیما میں نہیں چل سکتی مومبئی اس کے اندر جو ہے ایک اتھیکس ہوتا ہے اور پچیس جو ہے وہ سرکار انگیر سرکاری سردہ سے اس کے اندر ہوتے ہیں مومبئی کے علاوے اس کے اور کاریلے ہیں وہ بینگلورو، کولکتہ، چیننے، کٹک، گوہاوٹی، ہیدراباد نئی ڈلی اور تیروند پورو میں ہیں مکھیتے جو سرٹیفیکٹ کی اگر بات آتی ہے تو چار سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں بتا دیتا ہوں آپ کو یوں ہوتا ہے یونیورسل سامانے جو دیا جاتا ہے سب کے لیے سب فلموں کے لیے دیا جاتا ہے فلم جب دیکھتے ہیں تو اسے پہلے آپ دیکھتے ہیں سکرین پر ایک سرٹیفیکٹ آتا ہے یوں اے اس طرح کا لکھا ہوتا ہے تو یوں جو ہوتا ہے وہ سامانے فلموں کے لیے دیا جاتا ہے اڈلٹ کے لیے جو اے پرمان پتر یہ جو بورڈ ہے وہ جاری کرتا ہے اور یوں اور اے جو دونوں پرمان پتر ہوتے ہیں وہ ابھیواب کو اور اڈلٹ یعنی سب کے لیے سب لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ ایس ہوتا ہے وہ ایک الگ سے سپیشل چکت سا سواستے سائنٹیسٹ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں الگ الگ کوئی سپیشیفک مووی جو بنتی ہیں اس کے لیے پردان کیا جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا پروسس رہتی ہے کہ کوئی فلم کو سرٹیفیکٹ کیسے دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو چھوٹی سی پروسس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے نرماتہ نردیشک جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکٹ جو ایک بورڈ ہے اس کے پاس جاتے ہیں سی پی ایف سی اس کو سوڑ میں کہا جا سکتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں وہاں پر ایک جان سمیتی بیٹھتی ہے وہ فلم دیکھتی ہے وہ فلم دیکھنے کے بعد وہ کیا رائے بناتی ہیں جیسے جیادہ تر اگر رائے ستر فرسنٹ کے علاوہ اگر انومتی مل جاتی ہے اس کو وہاں کے لوگ اس کو سوکار کر لیتے ہیں تو اس کو سرٹیفیکٹ دے دیا جاتا ہے اگر وہاں سرٹیفیکٹ نہیں دیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تو پھر جو نرماتا نردیشک ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں اپیل کہاں کر سکتے ہیں اپیل کے لیے جو ہے ایک کمیٹی ہے ایف سی ایٹی فلم سرٹیفیکیشن اپیلینٹ ٹریونل یہ جو ہے ایک ریٹائرڈ جزوں کی کمیٹی ہے ڈلی کے اندر یہ کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے بعد مطلب کوئی دکت آتی ہے تو جو نرماتا نردیشک ہے وہ اس کمیٹی کے پاس آتے ہیں کافی حد تک یہاں پر جو ہے معاملے سلج جاتے ہیں کہ کسی فلم پر سہمتی بن جاتی ہے سرٹیفیکٹ کے بعد نہیں بنتی ہے تو وہ پھر جو ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے آگے وہاں سپریم کورٹ کہہ کرتا ہے کہ اس کو کون سا سرٹیفیکٹ کس روپ میں دیا جانا چاہیے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹر پروڈیسر ہوتے ہیں وہ جیسے مطلب ریلیز کرنے کی تاریخ انہوں نے دھارت کر لی ہوتی ہے تو وہ پھر جلد باجی میں جو ہے کسی بھی سرٹیفیکٹ کے لیے یا پھر جسا ان کو اچھیت لگے اس کے لیے وہ مان جاتے ہیں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انیس سو باون کے نیم اس پر چل رہے ہیں یہ اس پر ایک ملال رہتا ہے جو چنتن کرتے ہیں فلموں کے بارے میں کہ ابھی تک جو ہے انیس سو باون کے وہ جو ہے نیم اس پر چل رہے ہیں انیس سو باون میں جو ہے بریٹس جو نیتیاں تھی وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں ایک طرح ایسے بریٹس جو سرکار کے رول ریکولیشن فلموں کو لے کر رہے تھے اس کو لوگ گلت بھی مانتے ہیں انیس سو باون کے اندر جو تھی اس معاملے میں میں بتا دوں کہ امریکہ میں پوسٹ ماسٹر جنرل تھے ایک ویل ہیز انہوں نے ہیز سہیتہ بنائی تھی کوئی امریکہ کے اندر اور اس کے دوران جو ہے وہ سارے کے سارے رول ریکولیشن جو ابھی تھے وہ ہمارے اس ایکٹ کے اندر اتار لیے گئے تھے تو وہ جو انیس سو باون سے جو چل رہے ہیں اس کو لوگ گلت مانتے ہیں تو اس کے لیے ایک طرح ایسے آپتی بھی کرتے رہے ہیں پترکار لوگ جو بھی لکھتے ہیں اس پر سواتن تر طور پر تو یہ تھا ہمارا آج کا وشیف فلم سینسر بورڈ اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے آپ کو نوٹس بھیج دیئے گئے ہیں شکریہ